اسلام علیکم کیا آپ جانتے ہیں کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں اور ان میں کون کون داکل ہوگا اور ان کے نام کیا ہے میں بتاؤں گی آج آپ کو جنت کے کتنے دروازے ہیں ان کے نام کیا ہے اور ان میں داکل کون ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور لائک اور شیئر بھی کر دیگا تاکہ یہ علمی گفتگو اور یہ جو نالج ہے وہ سب کو مل جائے تو سب سے پہلے میں بتاتی ہوں کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں اور ان میں داکل اور ان کے نام میں بتاتی ہوں سب سے پہلا نام ہے بابس صلات جو نماز سے پابند ہوگا جو نماز کو پڑے گا جو سجدہ کرے گا جو خدا کی ہر فرض نمازوں کو پڑے گا وہ اس دروازے میں داکل ہوگا دوسرا ہے بابس صدقہ جو خدا کی رہا میں صدقہ کرے گا جو خیرات کرے گا جو زکاة دے گا یہ دروازہ ان کے لئے ہے تیسرا دروازہ ہے بابر ریان یہ ان کے لئے ہے جو خدا کی رہا میں خدا کے لئے بھوکے پیاسے رہتے ہیں روزدار ہیں جو روزہ رکھتے ہیں یہ ان کے لئے ہے تیسرا دروازہ بابر ریان جس میں صرف اور صرف روزدار ہی جا پائیں گے چوتھا دروازہ ہے بابل کازمین الگیس والافینہ آنے ناس اس میں وہ لوگ شامل ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت ٹپ دروازہ ہے ان میں وہ لوگ شامل ہوں گے جو گسے کو کنٹرول کر سکیں گے دیکھئے نا اللہ نے کتنا بہترین ذریعہ بتایا ہے اگر آپ صبر کر رہے ہیں تو جو گسے کو کنٹرول کر لیں گے اور یہی نہیں جو دوسروں کو ماف کریں گے جو دوسروں کو ماف کرنا جانتے ہیں یہ بہت ٹپ ہے پانچوہ دروازہ ہے بابل ذکر یہ بہترین دروازہ ہے کہ خدا ان کو پسند کرتا ہے جو خدا کا ذکر کرتا ہے جو اہل بیعت کا ذکر کرتا ہے تو بس جو اللہ کا ذکر کرتا ہے جو اللہ کے نبی کا ذکر کرتا ہے اہل بیعت کا ذکر کرتا ہے وہ ہی اس بابل ذکر کے دروازے میں داکل ہو سکتا ہے ساتھوہ دروازہ ہے بابل حج ایسا دروازہ جس سے صرف حاجی لوگ جا سکتے ہیں حج کرنے والے ہی دروازے سے اندر جا سکتے ہیں اور آٹھوہ دروازہ ہے بابل جہاد جو خدا کی رہا میں ان کے نبی اور ان کے نبی کے اہل بیعت ان کے چہانے والوں کی رہا میں شہید ہو جاتے ہیں یہ ان کے لئے دروازہ ہے بابل جہاد تو یاد رکھئے اگر ہم دنیا میں کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں چاہے آپ کو دنیا میں نہ ملے اس کا صلح لیکن آخرت میں اس کا صلح ضرور ملے گا ایسا دروازہ کہ جہاں پہ ہم نماز ہی ہیں تو نمازیوں کے لئے الگ دروازہ خدا کی نماز پڑھنے کے لئے الگ دروازہ صدقہ دینے والوں کے لئے الگ دروازہ روزے دار کے لئے الگ دروازہ یہی نہیں ہم کسی کو معاف بھی کر رہے ہیں تو الگ دروازہ یہی نہیں اگر ہم گصے پہ صبر بھی کر لے رہے ہیں تو الگ دروازہ خدا کا ذکر کرنے کا بھی الگ دروازہ حج کرنے والوں کے لئے الگ دروازہ اور جہاد جو اپنی جان دے دے جو شہید ہو جائے کس لیے اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اہلِ بیت کی راہ میں شہید ہو جائے ان کے لئے دروازہ ہے یہ تھے جنت کے آٹھ دروازے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ جانتے ہوں گے کہ جنت کے آٹھ دروازے ہیں لیکن ان کے نام اور ان میں کون شاندہ کیل ہوگا اگر آپ نے یہ پہلی بر سنا ہے اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے شیئر کو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں خدا حافظ